جب انسان ظلم کرتا ہے چاہے وہ ظلم میاں بیوی کا آپس میں ہو یا بھائی کا ظلم بھائی پر ہو یا ایک دوسرے انسان کا کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو جب ظلم پایا جائے گا تو وہاں اختلاف ہوگا وہاں لڑائی ہوگی وہاں جھگڑا ہوگا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو الظلم فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٌ کہ تم ظلم سے بچو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو کیونکہ یہ ظلم کرنا یہ کیا ہے قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہو جائے گا یہ تاریکی کا سبب ہے ظلم و زیادتی کرنا کسی پر ظلم کرنا یہ کیا ہے قیامت کے دن تاریکی بن جائے گی انسان کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ ظلم و زیادتی سے بچیں تاکہ ہم اختلاف لڑائی اور جھگڑے سے دور رہ سکیں تاکہ ہم اختلاف لڑائی اور جھگڑے سے